نحمدو و نسلی علیہ رسول کریم اب آباد کیا اثر کے بعد نماز قضا پڑھنا جائز ہے؟ جی بھئی اثر کے بعد نماز قضا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو قضا نماز ہے اس کے اندر وقت کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے مثلا ایک آدمی کہ اگر فجر کی نماز قضا ہوئی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو فجر میں ہی قضا کرے اور ایک آدمی کہ زہر کی نماز قضا ہوئی ہے ضروری نہیں ہے کہ زہر میں قضا کرے بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی زہر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ اگلے دن زہر کے وقت میں اس کو پڑھنا لازمی ہے حالانکہ اسی بات نہیں ہے مقروع ٹیم نہ ہو اس کے علاوہ باقی آپ نماز کو قضا کر سکتے ہیں اگر بلکل آفتہ گروب ہو رہا ہے یا بلکل کلو ہو رہا ہے زوال کا ٹیم ہے جیسے ٹیم پہ قضا نہیں کریں جس وقت صدہ کرنا منہ ہوئے باقی اس کے علاوہ جب بھی آپ کو دل چاہے چاہے اسی نماز کا وقت ہو جو آپ قضا کا پڑھنے ہیں مثلا زہر کے آپ قضا نماز پڑھنے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ اس نماز کی قضا کے لئے زہر کا یہ وقت ہو بلکہ کسی بھی وقت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں اور اس کے اندر وقت کا منا ضروری نہیں ہے اور ایسے اثر کے بعد بھی آپ اس نماز کو قضا کو پڑھ سکتے ہیں